مکہ میں جانا ماشاءاللہ ہیلو کیا کر رہی ہوں سلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے جناب مکہ کا خوبصورت راستہ ہے یہ بہت متبرک سفر اور بہت بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم لوگ مکہ جاتے ہیں تو آگے چل کے میں آپ لوگوں کو نور ہور کی میٹھی میٹھی سی پیاری پیاری سی باتیں سنوانے والی ہوں کہ جب ان کے بابا حرم شریف میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کیا کیا عزید کی کیا کیا باتیں کی کیا کیا کرتی رہی پیچھے بیٹھ کے تو وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو جناب ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو کر لیجے گا لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا مکہ میں مکہ میں تو ہم آئے ہوئے ہیں پھر 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 جناب یہاں پہ حرین صاحبہ جو ہے وہ زید کر رہی تھی کہ نہیں جی مجھے مکہ میں جانا ہے حرم شریف میں جانا ہی جانا ہے یہاں پہ آگے ان کو نہیں لگتا کہ ہم مکہ میں آئے ہیں جب تک ہم حرم شریف میں نہ آجائیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکہ میں آئے ہی نہیں ہیں تو میں اس کو بتا رہی تھی ہم مکہ میں ہی ہیں آپ بتاو آپ نے کہا جانا ہے اللہ کے گھر اللہ کے گھر جانا ہے آپ نے توپیشوں نے بنا میں نے پناہتا ہے یہ میں نے پناہتا یہ میں پناہتا ہے آپ نے دواغوں نے پناہتا ہے دیکھو کتنی کیوٹ بیبی ہے ماشاءاللہ کیا کر رہی آپ گرام پاک پڑھی میرا بیبی ماشاءاللہ پڑھنا آتا آپ کو چلو بسم اللہ سنا میرا کیوٹ کیوٹ بیبی اسے پڑھا پڑھا ہے کدھر چلنا ہے مکہ میں جانا ہے مکہ میں جانا ہے تو بیبی مکہ میں کھڑے ہیں ہم نماز پڑھنے جانا ہے مکہ میں تو بیبی آگے انکل نہیں جانے دیتے پولیس انکل آگے نہیں جانے دیتے آپ پولیس انکل کو بولو ہمیں جانے دو بولو ہم نے نماز پڑھنی ہے اللہ کے گھر نماز پڑھوگی نماز پڑھنے میں نے نماز پڑھنی ہے اوکے چلتے ہیں نورولین صاحبہ جو ہے وہ اندر بیٹھ کر جو ہے قرآن پاک اٹھا کے بیٹھ گئے کہ میں نے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا ہے اور قرآن صاحبہ ضد کر رہی تھی کہ نہیں مجھے ابھی لے کے جاؤ حرم شریف میں مجھے ابھی لے کے جاؤ کیونکہ بچوں کا جانا وہاں پہ علاو نہیں ہے تو یقین کریں بہت بہت مس کرتی ہیں بہت مس کرتی ہیں حرم شریف جانے کی بہت ضد کرتی ہیں تو دعا کیجئے آپ لوگ بھی کہ جلدی جلدی سے یہ وبا ختم ہو اور سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو جائے تاکہ بچے بھی جو ہے وہ حرم شریف میں جا سکیں یقین کریں بچوں کا دل بھی جو ہے بہت اداس ہو گیا ایک سال سے بچے بھی نہیں جا سکے تو بہت زیادہ اداس ہو گئے کیونکہ ہم اکثر جب جایا کرتے تھے ہفتے میں پندرہ دن میں تو یہ ماشاءاللہ سے وہاں پہ جا کر اتنی خوش ہوتی تھی وہاں پہ جا کر نماز پڑھتی تھی حرم شریف کے سہن میں کھیلتی تھی تو ہمیں بھی نماز پڑھتا دیکھتی تھی دعائیں مانگتا دیکھتی تھی تو یہ بھی ایسے بلکل ویسے ہی کرتی تھی نماز پڑھتی تھی دعائیں مانگتی تھی اور یقین کریں اتنا پیار کرتے تھے لوگ ان سے کہ بہت زیادہ کہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہو کر ماشاءاللہ سے نماز پڑھ رہی ہیں وہ مجھے پڑھتی تھی کہ ممہ دو بٹا کرواؤ ہمیں تیار کرواؤ اب یہاں پہ جی یہ میڈم تیار ہو گئی ہیں دو بٹا بھی کر لیا اس نے ریڈی بھی ہو گئے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ ممہ آپ تو میں ریڈی ہو گئی ہوں اب مجھے لے جاؤ میں نے کہا پولیس انکل نہیں جانے دے رہے تو آگے اس کی پیاری پیاری سی باتیں آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری باتیں کر رہی ہے پولیس انکل نہیں جانے دیتے نہیں پولیس انکل کو کھا جانے دو ایسے پولیس انکل کو بولوں کہ ہمیں جانے دو ہم نے نماز پڑھنی ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ کے گھر جانا ہے اوکے اوکے میں پولیس انکل کو بولتی ہوں اوکے بول دوں بول دوں آپ نہیں کہو گی آپ کہہ دو جا کے بولو پولیس انکل ہمیں جانے دو میں آپ کہوں پھر انکل کو میں کیسے بولوں انکل میرا کہنا نہیں مانیں گے آپ کہو گی نہ پھر مان جائیں گے کہہ دو میں کہہ دو اوکے بیبی بیبی جان سپارہ پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ کیوٹ لگ رہی ہیں آپ آپ کو پتہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں نورو لین جو ہے وہ زیادہ زید نہیں کر رہی ہوتی لیکن ہورین جو ہے وہ بہت زیادہ زید کرتی ہے یہ کیا کر رہی ہو یہ بابا کی ٹول کٹ ہے یہ رہو بیبی ہائے اللہ ہورین نورو لین یہ بابا کی ٹول کٹ ہے کیوں اٹھائی ہیں بتاتی ہو ہاو ڈو 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 کی بچیاں ادھر دیکھو یہ کیا کر رہی ہو اچھا یہ بتاو بابا کے بال کدھر ہیں بیبی بابا کے بال ہاں چلے گئے ہیں کون لے گئے ہیں انکل لے گئے ہیں انکل نے کیسے کیا ہے پروچ پروچ ایسے ایسے جی میٹھی میٹھی سی باتیں سن لی ہیں آپ نے نور ہور کی ان کے بابا جب آئے عمرہ کر کے تو یہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اور پھر ان کو سمجھایا کہ نہیں اب آپ لوگ نہیں جا سکتے حرم شریف میں ہم انشاءاللہ جلدی جائیں گے بڑی مشکل سے ان کو جو ہے وہ سمجھا وہ جا کے گاڑی میں بٹھایا ان کو چپ کروایا اور پھر بابا کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ممہ بابا کے بال نہیں ہے بابا کے بال انکل لے گئے تو وہ ہسی مزاہ کر رہی تھی کھیل ر رہی تھی بچیاں ہیں ظاہر سے بات ہے کسی نہ کسی طرف تو ان کا دھیان لگانا ہی ہوتا ہے لیکن یقین کیجئے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں ان کی باتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے حرم شریف میں جانا ہے اور ہم لوگ نہیں جا پاتے تو دل بہت جو ہے وہ دکھتا ہے اس بات سے اللہ کرے کہ بچوں کے لیے بھی دروازے کھل جائیں اور بچے بھی وہاں پہ جائیں تو جناب یہ خوبصورت سا سفر اب جو ہے وہ ہم مکہ سے جدہ میں یعنی کہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا جو ہے آپ کو یہ بھی نظارے دکھا دیے جائیں کہ جدہ سے مکہ کا جو ہے وہ سفر کیسا ہے تو عمرہ کر لیا تھا سنین صاحب نے اور واپسی کا سفر جاری ہے تو نورہور جو ہے وہ بابا کی ٹول کی ٹوٹھا کے بیٹھ گئی تھی کیا ہوا ہے یہ چھوٹ لگ گئی ہے کیسے چھوٹ لگ گئی ہے آپ کے سر میں چھوٹ لگ گئی ہے میرے دوائی لگائی ہے بابا کیا چھوٹی چھوٹی لگ گئی ہے چھوٹی چھوٹی لگ گئی ہے پھر میڈیسن دی ہے بابا کو آپ ڈاکٹر جو ٹھیک کرا ہو گی بابا کو ہے کیا کر رہی ہو اللہ ہے وہ کہا کر رہی ہو بابا کھا علاج کر رہی ہو بابا کو پین ہو رہی ہے ادھر 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 یادی س покونا چھوٹری کھرین آپ کیا کر رہی ہو بیبی جانمی cele یہاں پہ جی میڈ میں اپنے بابا کا علاج کرنے میں لگی ہی ہے کہ وہ تھوڑا سا کہیں کٹ لگ گیا ہوگا تو وہ حرین دے کے کہہ رہی تھی کہ بابا کو چوٹ لگ گئی ہے میں نے ان کا علاج کرنا ہے میں ڈاکٹر ہوں بڑا شوک ہے ان کو کہ ہم جو ہے وہ ڈاکٹر بنیں گی تو کیا پتہ بن جائے نصیب کی بات ہے لیکن یہ اب بھی فیلحال جو ہے وہ بابا کے پیچھے پڑی رہتی ہے ہم بابا کے ساتھ یہ کریں گے بابا کو وہ کریں گے تھوڑا سا بابا کے سر میں در دو بابا جی یہ دوائی لے لیں ایسے کر لیں ویسے کر لیں تو ویسے ہستی کھیلتی رہتی اور بچیاں تو ہستی کھیلتی ہی ماشاءاللہ سے پیاری لگتی ہیں تو جناب ہم لوگ تقریبا تقریبا جدہ میں پہنچ چکے ہیں تو جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ لوگ تو اس راستے کو پہچان گئے ہوں گے تو جلدی ہی آگے جو ہے وہ مین سٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے جدہ کا اور مکہ کا جو سفر ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اب تو آپ لوگ مجھے کمٹ کر کے بتائیے کہ آپ آپ لوگوں کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور نور ہور کی باتیں نور ہور کی شرارتیں آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں کیونکہ بہت بہت زیادہ زید کر رہی ہوتی ہیں اکثر بہت شرارتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں دونوں تو یہاں پہ جناب تھا کہہار گئیں تھی بیچاریاں بیٹھ بیٹھ کے تو مجھے کہہ دیت خاموش ہو جاؤ ہماری اب ویڈیو نہ بناو میں نے کہی نہیں میں بناوں گی آپ کی ویڈیو تو میڈ میں اب سونے کی تیاری میں میں نے کہا اب گھار آنے والا ہے گھر جا کہ سکون سے سونا چلیے جی آپ لوگ جو ہے وہ مجھے کمٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے آج کی اور لائک ضرور کر دیا کریں نور ہر کی باتیں آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں یہ ضرور مجھے بتایا کریں تو جناب آج کا ہمارا ساتھ بس یہی تک تھا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ میں نیکسٹ آپ کو ملوں گی اپنا اپنی فیملی کا سب کا رکھے گا خیال اور مجھے بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ